ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ورڈ 2016 کا لیکچر نمبر 3 پڑھنے چاہ رہا ہوں جو ہمارا ٹیب وائز یہ فینل لیکچر ہوگا اس کے بعد ایک اور ہم ایڈوانس میں لیکچر بنائیں گے جس کے اندر ایڈوانس کی ساری کمانڈز کو ہم نے کور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر ہونے پڑھا تھا وہ لیاؤٹ کے بارے ہونے پڑھا تھا کہ لیاؤٹ کے اندر ہم نے یہاں پہ ہیفی نیشن یا اس کے بعد انڈینٹ وغیرہ کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے اس میں ریفرنس کے بارے میں اور ریفرنس میں کچھ کمانڈ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اور کچھ کمانڈ ہم ایڈوانس کے لیکچر میں پڑھیں گے آج ہم بات کریں گے اس میں ٹیبل آف کونٹینٹس کے بارے میں کہ ٹیبل آف کونٹینٹس ہم نے کس طرح سے کیریٹ کرنا ہے ٹیبل آف کونٹینٹس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جب بھی آپ کوئی تھیسس لکھ رہے ہیں یا کوئی ریسرچ آپ لکھ رہے ہیں کوئی بک آپ کمپوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دکھا ہوگا جتنے بھی تھیسس ہیں یا جتنی بھی ریسرچس ہوتی ہیں یا جتنی بھی بکس ہوتی ہیں ان کے شروع میں ایک ٹیبل آف کونٹینٹس دیا ہوتا ہے ایک فیرس دی ہوتی ہے چیپٹرز کی جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلان چیپٹر فلان پیج نمبر پر موجود ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورڈ کے اندر ہی کچھ ایسا ڈیٹا کمپوز کر رہے ہیں اور کمپیٹر خود با خود وہ فیرس وہ ترتیب دے کہ کون سا چیپٹر کس پیج نمبر پر آ رہا ہے تو اسے ٹیبل آف کونٹینٹس کہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں چھوٹی سی اگزمپل سے تو پہلے پیج کو میں یہاں پہ خالی چھوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم نیکسٹ پیج پہ ڈیڈا ٹائپ کریں اور پہلے پیج پہ ڈیبل آف کونٹینٹس کو انزرٹ کر سکے تو اس کے لئے ہم لیاؤڈ پہ آتے اور اس کے بعد بریک پہ آتے ہیں اور پیج بریک پہ کلک کرتے ہیں سیکنڈ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کوئی ہیڈنگ ٹائپ کرنی ہے جیسے کہ فرس کیجئے کہ یہاں پہ ہم کوئی کورس کروا رہے ہیں اس کورس کا نام ہے آفیس مینجمنٹ اور میں نے اس کے اندر یہاں پہ ہیڈنگ ٹائپ کی سب ہیڈنگ ورڈ ایکسلز پاورپائنٹ اور میں نے ان پیج لکھ دیا یہ ہمارے پاس ایک چپٹر ہے آفیس مینجمنٹ کا ہم نے اس کو سلیٹ کیا اور اس کے بعد ہوم پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ ہیڈنگ ون اپلائی کرنا ہے یاد رکھی گا جتنے بھی چپٹرز آپ بنائیں گے اس میں ہیڈنگ ون آپ نے دینی ہے اگر آپ پاس سیکنڈ ہیڈنگ ہے تو اسے ہیڈنگ ٹو دیں گے اور اب آپ تھرڈ ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ تھری ہم دیں گے تو فیلال ہم ہیڈنگ ون پہ کلک کرتے ہیں چپٹر پہ اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ لاسٹ لائن پہ کلک کریں گے اور آپ نے ڈیزائن پہ آنا ہے سوری آپ نے اس میں لیاؤٹ پہ اور بریک پہ آئیں گے پھر ہم نیسٹ پیج پہ چلے جائیں گے اب ان بر ٹو پہ ہم آ چکے ہیں پھر یہاں پہ دوسری کمانڈ ہم ٹائپ کرتے ہیں اس میں گرافیس کی دوسری ہیڈنگ جو مارے پاس ہے اسے ہم پڑھا رہے ہیں کورل اور اس کے بعد کورل پینٹ اور کورل ٹریس اور اس کے بعد اس میں فوٹو شاپ ہے اور اس کے بعد اس میں ویڈیو ایڈنگ ہے اور اب ہم نے گرافیس کو سلیکٹ کرنے یہاں پہ گرافیس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے دوبارہ ہوم پہ آنا اور یہاں پہ ہیڈنگ ون اپلائی کر لینا ہے اس طرح دو ہیڈنگز ہمارے پاس ہو گئی پھر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے لیاور پہ آنا ہے بریک پہ آئیں گے اور پیج بریک پہ کلک کریں گے یعنی اگلی پیج پہ ہم چلے گئے اور پھر ہم یہاں اس میں ٹائپ کر لیتے ہیں ہم نے تیسے پیج پہ ایک کاؤنٹنگ کا ایک کورس ہم ایڈ کر لیتے ہیں جس میں ہم پڑھا رہے ہیں پیج ٹری ٹیلے اینڈ کوک بک اور ایڈوانس ایکسل آپ نے ہیڈنگ کو ایک کاؤنٹنگ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہیڈنگ کو اور پھر ہم ہوم پہ آئیں گے اور اس پر آپ نے ہیڈنگ ون پہ کلک کرنا ہے تو ٹیبل آف کونٹنٹس پہ ہم کلک کریں گے اور اس پر ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کونٹنٹس پہ تو آٹومیٹک ٹیبل پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ اور جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کمپیٹ نے خود بخود یہاں پہ چیپٹر کا نیم بھی دے دیا اور پی نمبر بھی دے دیا کہ آفیس مینجمنٹ پی نمبر 2 پہ آ رہا ہے گرافکس پی نمبر 3 پہ آ رہا ہے ایک آنٹنگ پی نمبر 4 پہ آ رہی ہے اور اس کا ایک اور فیدہ بھی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیپٹر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہیپر لنک کے طور پر بھی کام کرتا ہے آپ نے کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس چیپٹر پہ کلک کرنا ہے جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آٹومیٹی وہاں پہ چلے جائیں گے میں زیادہ سکرولنگ کرتے ہوئے پھر دوبار واپس جاتا جیسے میں یہاں پہ آفیس منجمنٹ کو پڑھنا چاہ رہا تو کنٹرول جیسے ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ کے پاس آفیس منجمنٹ اوپن ہو جائے گا تو اس میں ایک فیدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ ایک تو آپ کے پاس فیرست بن جائے گی دوسرا آپ کے پاس یہ ہیپر لنک کے طور پر بھی کام کرے گا پھر اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک اور ہیڈنگ یہاں پہ ایڈ کر لی ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں اور لی آؤٹ پہ آتے ہیں بریک پہ آتے ہیں پیج بریک پہ آتے ہیں ایک اور ہم کورس یہاں پہ ایڈ کر رہتے ہیں آن لائن جوب ٹریننگ اور جس کے اندر ہم یہاں پہ یوٹیوب لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد فائیور لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد افور لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹائپ کر رہے تھے فری لانسی اس سے ہم نے ایک اور یہاں پہ چپٹر ایڈ کر لیا اس کو ہم سیلیٹ کریں گے پھر ہوم پہ آئیں گے اور اس کے بعد ہیڈنگ ون اپلائی کرتے ہیں اب اس کے بعد اوپر جا کر ہم دیکھتے ہیں ٹیبل آف کونٹینٹس میں کہ ہماری فریس کے اندر چپٹر نمبر فور یہاں پہ نہیں آ رہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم ریفرنس پہ آئیں گے اور اس بعد اپ ڈیٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے اپ ڈیٹ ٹیبل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس پر دوکی کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے پاس وہ چوتھی ہیڈنگ یا چوتھا ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہمارا وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جگا ہے تو اس طرح سے آپ ٹیبل آف کونٹینٹس بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیچ کمانڈ میں ہم پڑھیں گے اس میں میلنگ کے بارے میں کہ ہم نے میل مرج کہ میل مرج ہم نے کس طرح سے یوز کرنا اور میل مرج کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈیٹا کو یہاں سے ڈلیڈ کرتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کریں اور اس کو ہم ڈلیڈ کر دیتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے میل مرج کے بارے میں میل مرج بہت ہی اہم کمانڈ ہے اکثر آفیس میں یوز کی جاتی ہے اور جب بھی آپ کہیں پہ انٹیویو یا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تب بھی آپ سے میل مرج کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے میل مرج ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی کمپنی میں کسی بھی دارے میں آپ جاب کریں اور وہاں پہ بہت سارے امپلائیز ہیں اور ان امپلائیز کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کوئی انویٹیشن ہے کوئی نوٹس ہے کوئی لیٹر ہے کچھ بھی ایسا ڈیٹا ہے جو آپ سب کے نیم سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹر ایک ہی ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ایک لیٹر کو نمبر سے پرنٹ کروائیں تو اس کے لیے ہم میل مرج کا یوز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میل مرج کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے سو سے پہلے آپ سٹارٹ میل مرج پہ کلک کریں گے میلنگ پہ کلک کرنے کے بعد اور ہم یہاں پہ کلک کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ میل مرج آپ کی رائٹ سائٹ پہ ایک باکس اوپن ہوگا اور یہاں پہ ہم نے اس نے پہلی کمان جو اس میں آئے گی وہ میل مرج کی آئے گی اس طرح سے اور آپ نے یہاں پہ لیٹر ہے انویلپ ہے لیبلز ہے جو بھی آگ با ڈیٹا ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے جیسے ہم لیٹر یہاں پہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ نیم سے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹارٹنگ ڈاکومنٹ پہ آپ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یوز کرنڈ ڈاکومنٹ کہ آپ اسی ڈاکومنٹ کو ڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اسی لیٹر کو ڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یوز کرنڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے اگر پہلے سے کوئی بنا ہوا تو یہاں پہ سٹارٹ پران ڈالکومنٹ پہ کلک کر کے آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں تو فلحل ہم اسی کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو next پر کلک کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو employees کی list ہے وہ پہلے سے بنی بھی ہے یا new بنانی ہے تو آپ کے پاس data اگر موجود ہے تب تو آپ یہاں پہ use and existing list پر کلک کریں یا پہ type new list کہ اگر آپ list خود سے بنانا چاہتے ہیں new list create کرنا چاہتے ہیں تو اپنے create پر کلک کرنا ہے اور create پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک box open ہو جائے گا تو یہاں بہت ساری information ہے بہت ساری fields ہیں تمام fields کو ہم یہاں پہ ایک ساتھ add نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے customize column پہ ہم click کرتے ہیں کہ کچھ data اس میں ہم کچھ heading دینا چاہتے ہیں کچھ نہیں دینا چاہتے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں employees کا name print ہو یا company کا name print ہو یا اس کا contact number ہو یا اس کا email یا work phone number ہو تو ہم باقی اس میں تمام headings کو ہم delete کر لیں گے تو first name آنا چاہئے last name کو ہم delete کر لیتے ہیں یہاں پہ company کا name آنا چاہئے اور company کا addressم یہاں پہ دیتے ہیں city یہاں پہ دیتے ہیں state کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں zip کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور country region کو بھی ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور home phone number یہ رہنے دیں اور پھر work phone number کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں email کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانچ heading جو نے یہ آنی چاہئے ہیں باقی نہیں آنی چاہئے ہیں تو آپ وقت کلک کریں تو آپ دیکھیں گے ہاں کے پاس یہ پانچے فیلڈز آ رہی ہیں تو اس جگہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ڈیڈا ٹائپ کریں گے جس طرح فرسٹ ہم ٹائپ کریں یہاں پہ علی رزا ہے اور کمپنی نیم کر لیتے ہیں یہاں پہ فالکن کمپیٹر اکیڈمی کر لیتے ہیں ایڈرس کر لیتے ہیں یہاں پہ آر وائی کے اور اس کے بعد سٹی کر لیتے ہیں آر وائی کے اور فارم فار نمبر ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ زیرو سکس ایٹ اینڈ فائیو ایٹ وان ٹو تری فور فائیو سکس ٹائپ کا استعمال کریں گے پھر دوسری فیلڈ کے لیے ہم نیچے آ جائیں گے پھر ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں گوپال داس اور یہاں پہ کر لیتے ہیں فالکن کمپیٹر اکیڈمی اور یہاں پہ کر لیتے ہیں آر وائی کے آر وائی کے اور اس کے بعد کونٹیک نمبر آر وائی کے 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 آر وائی آر وائی کے آر وائی کے اینڈ 0 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ ٹائپ کا استعمال کرتے ہیں پھر ہم ایک اور نیم اس میں ٹائپ کر لیتے ہیں کاشف اور اس کے بعد ہم نے ٹائپ کر لیا یہاں پہ فالکن کمپیٹر اکیڈمی اینڈ آر وائی کے آر وائی کے اینڈ 0 6 8 1 2 3 4 5 6 7 یہ کونٹیک نیمر ہم نے ایڈ کر لیا اس طرح سے آپ نے ڈیٹا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے جیسے ہم اوکی کریں گے تو فائل سیب کرنے کے بارے میں آپ کو کہا جائے گا آپ نے یہاں پہ نام دینا ہے جیسے کوئی بھی نام دیتے ہیں جیسے ہم دے دیا ایمروائے لسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور سیب پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم سیب کریں گے تو لسٹ آپ کے نام سے سیب ہو جائے گی اور آپ نے اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس میں ہمارا پاستق آپشنز میں آرے ہے سلایکٹ ڈیفرنٹ لسٹ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں write your letter پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے more atom اگر آپ more atom میں آپ نے کچھ نام پہلے سے شروع میں add کرنے تو more atom پہ آپ کلک کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ employee کا یہاں پہ first name آنا چاہیے یا company کا name پہلے آنا چاہیے تو یہاں پہ insert پہ کلک کر کے ہم company کا name پہلے دیں گے اور اسے close کر لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ یہاں پہ ایک لیٹر ہی ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے میں لکھا یہاں پہ ٹو پار اس کے بات یہاں پہ ہم اس ایک 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 گراف آڈ کر لیتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ سمجھے یہ ہمارے پاس ایک لیٹر ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر کمپنی کا نیم آجائے اور اس کے بعد امپلائی کا نیم آجائے کونٹیکٹ نمبر آجائے باقی انفرمیشن یہاں پہ آجائے تو اس کے لئے ہم مور ایٹم پہ अब्रश्रा �く 보�kan करेंगे और अपने chaup name पे ऐ्या三वरा कि शुवेब आ चाएं狗 agreement है अब پہ ہم انٹرپریس کرتے ہیں موڈ اٹم پہ آپ نے آنا ہے اور سیڈی دینا چاہتے ہیں تو سیڈی بھی یہاں پہ آ جائے گی پھر آپ اس کے بعد انٹرپریس کرتے ہیں پھر ہمڈ اٹم پہ آنا اور یہاں پہ ہوم فون نمبر تو ہوم فون نمبر بھی یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے سالیں انفرمیشن آپ نے ایڈ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے پریویویورلیٹر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں to aliraza falcon ryk ryk اور یہ contact number آگے اور یہ اس کے نیچے letter آگیا اب اس کے بعد جیسے ہم click کریں گے یہاں پہ forward button پہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گopal کے نام کا بھی آگیا یونس کے نام کا بھی آگیا تہر کے نام سے بھی print ہو رہا ہے اس کے بعد یہ کاشف کے نام سے بھی print ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ آپ data کو different name سے print کروا سکتے ہیں mail merge کے ذریعے اور اگر آپ اس file کو save کرنا چاہتے ہیں print کرنے کے لیے یا پھر record میں رکھنے کے لیے تو پھر ہم کیا کریں گے اسے یہاں پہ next complete mail merge پہ click کریں گے اور اس کے بعد print کرنا چاہتے ہیں تو print پہ click کر لیں گے اگر آپ click کریں گے یہاں پہ edit individually letter کے بعد میں اس میں کوئی changing بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کسی letter میں تو آپ یہاں پہ click کریں گے اور all پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ok click کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے تمام let's آپ کے یہاں پہ show ہو رہے ہیں جیسے ali کا بھی ہو رہا ہے scrolling کرتے ہیں نیچے آتے ہیں گپال کا بھی ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ unis کا بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ تہر کا بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ کاشف کا بھی ہو رہا ہے تو اس طرح دیکھیں جتنے name آپ نے add کیوں گے اتنے نام سے یہ letter آپ کا یہاں پہ show ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا mail merge اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں review tab کے بارے میں اور review tab میں ہم پڑھیں گے spelling grammar check کے بارے میں تو یہ command start کرنے سے پہلے start.com delete کرتے ہیں یا پھر ایک new file create کرتے ہیں کی بورڈ سے control and press کریں آپ کو ایک new file مل جائے گی ہم review پہ آتے ہیں اور spelling and grammar check کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ spelling and grammar check کا استعمال آپ نے word کے اندر کس طرح سے کرنا ہے اور word کے اندر کوئی بھی انگلیش کا word اگر آپ type پہ آتے ہیں اور اس کے spelling درست نہیں ہے تو اس کے نیچے red color کی line آتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ word جو ہے انگلیش ڈکشنیک کا نہیں ہے کسی اور language کا ہے یا پھر اس کے spelling درست نہیں ہے اور اگر اس میں green line آ رہے تو اس میں grammar کی mistake ہے کہیں پہ space زیادہ آ گیا کہیں پہ آپ نے letter small letter capital میں لکھنا تھا آپ نے small میں لکھ دیا تو وہ grammar کی mistakes ہوتی ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم نے set کرنا ہے spelling کو کس طرح سے ہم check کرتے ہیں spelling کو ہم نے add کس طرح سے کرنا ہے کسی بھی spelling کو تو اس کے لئے ہم spelling grammar کا use کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک ہم word type کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا falcon اب falcon کے spelling falcon ہوتا ہے میں falcon لکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے نیچے red color کی line آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے spelling درست نہیں ہے یا پھر یہ انگلیش کا word نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کے لئے آپ نے اس کو select کریں گے اور آپ نے spelling and grammar check پہ کلک کرنا ہے آپ کے right side کی طرف ایک box open کا spelling grammar check کا اس کے اندر تین options آ رہی ہیں ignore ignore all یا add اور سب سے نیچے اس میں لکھا رہا ہے change اور change all تو آپ نے درست spelling پہ کلک کرنا ہے اگر یہ word انگلیش کا ہے تو falcon پہ آتے ہیں change پہ کلک کریں گے تو ایک جگہ پہ change ہوگا change all پہ کلک کریں گے تو open file میں falcon جہاں جہاں k سے لکھا ہوگا وہاں پہ c سے لکھا جائے گا اگر آپ اس کو درست نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ignore کر سکتے ہیں اگر ہر جگہ سے ignore کرنا ہے تو ہر جگہ ignore بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو add کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ جب بھی آپ falcon لکھیں گے تو آپ کی spelling درست ہی تصور کیے جائیں گے فیلال ہم change پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی spelling درست ہو چکے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ والا تھا دوسرہ طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہاں میں ہم falcon دوبارہ type کرتے ہیں اور دوسرہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے اوپر right click کریں جن کے ریچے regular کی line آ رہی ہے تو یہاں سے بھی ہم spelling درست کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنے words کی spelling درست کر سکتے ہیں اور دوسری command اس میں آ رہی ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی دوسری language کا اگر word type کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا درست نہیں تصور کیا جائے گا اس کے نیچے بھی regular کی line آئے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس word کو dictionary آئیڈ کر لیں تاکہ جب بھی ہم اپنے اس computer پہ ہم وہ spelling type کریں تو وہ درست ہی تصور کیے جائے تو اس کے لئے ہم کوئی بھی ایسا word type کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ type کیا امیر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر کی spelling درست نہیں ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے درست مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ word ہے ہی نہیں اگر وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں john یا اس کے بعد type کرتے ہیں یہاں پہ johnson یا اس کے بعد type کرتے ہیں یہاں پہ پیٹر یا اس کے بعد لیلی type کرتے ہیں روز type کرتے ہیں تو وہ یہ spelling درست ہے کیونکہ انگلیش کے نیو میں اور یہ word جو ہے عربی کا ہے یا اردو کا ہے اس جیسے کر کے computer سے accept نہیں کر رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی امیر لکھیں تو امیر کا نام درست لکھا جائے تو آپ اس کو select کریں آپ اس کے بعد آپ کلک کریں گے add to dictionary یہاں پہ جیسے میں add پہ کلک کریں تو یہ spelling آپ کے add ہو جائیں گے آئندہ جب بھی امیر لکھیں گے تو امیر کا نام درست لکھا جائے گا یا اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے بھی اس کو آپ add کر سکتے add to dictionary تو یہاں پہ کلک کرتے add to dictionary اور yes پہ کلک کرتے تو آپ کے spelling یہاں پہ آئیڈ ہو جاتے ہیں آئندہ جب بھی امیر لکھیں گے تو امیر کے spelling آپ پہ درست لکھے جائیں گے وہاں پہ کوئی رائٹ کلک یا گرین لائن آپ کے پاس آ جائے گی تو اس کو درست کرنے کے لئے کہ spelling grammar check پہ آئیں گے اور اس کے کریکٹرز کی تعداد کتنی ہیں کریکٹرز سپیس کے ساتھ کتنے اور بغیر سپیس کے کریکٹرز کتنے ہیں تو یہ سب کاؤنٹ کرنے کے لئے آپ نیوز کرنا ہے اس کی ضرور تب پڑتی ہے جب آپ کوئی تارگر دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے 500 ورڈ پہ مشتمل ہی آپ نے یہ آرٹیکل لکھنا ہے تو 500 ورڈ ہم کیسے کاؤنٹ کریں گے ورڈ کاؤنٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہاں کچھ بھی write کرتے ہیں ف ہمارے پاس کیا ہے ایک کریکٹر ہے ف a c o n یہ ہمارے پاس ایک word بنا اور سپیس کے کریکٹر ہیں تو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی یہ ایک سینٹنس بن گیا ہم f4 پرس کرتے تو یہ ہمارے پاس ایک لائن بن جائے گی f4 پرس کرتے آرہے پھر اس کے بعد ایک پیغراف بن جائے گا جیسے انٹر پرس کریں گے تو یہ آپ کا دوسرا پیغراف یہاں پر ہو ہو جائے گا تب ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے کہ total ہمارے پاس یہاں پر ورڈ کتنی ہیں لائن کتنی ہیں پیغراف کتنے ہیں کریکٹر کتنے ہیں تو ورڈ کاؤنٹ پر کلک کریں گے تو کمپیٹر آپ کو بتا رہا ہے پیجز ایک ورڈ ٹو سیون ہے کریکٹر ورڈ اس کے بعد پیغراف نیو کامیٹر کے بارے میں کامیٹر کیسے ایڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لائن کے بارے میں کامیٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ سیلیٹ کریں گے آپ نیو کامیٹر پہ آنا ہے اور یہاں پہ کامیٹر کر سکتے ہیں جیسے ہم ٹائپ کیا پلیز چینج ہیڈ 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 اس ترس ہم کوئی کامیٹر دے سکتے ہیں اس کو سیلیٹ کر کر یہاں پہ کامیٹر کر سکتے ہیں اگر آپ پریویس جانا چاہتے یہاں پہ پریویس پہ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ نیکس جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کلک کرتے اور کلک کرتے یہاں پہ کلک کریں اور کلک کریں کلک کریں کمیٹر ہو جائیں اس کے بعد پڑھنے والا ہے اس میں ٹریک چینج کے بارے ٹریک چینج کے اندر ہم اس میں ڈاکومنٹ کی پروٹیکشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غیر موجود میں کوئی بھی شخص آکر ہماری فائل کو اوپن کرتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ تبدیلی کس جگہ سے ہوئی ہے اور کتنے بج کر کتنے منٹ پہ کی گئی تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ٹریک یہاں سے واپس آتے ہیں تہر لکھا میں نے 14 000 لینے ہیں آس گر میں یہاں پہ 17 000 لینے اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائل اگر کوئی دوسرا شخص آکر اوپن کرتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتا چلے تو ہم نے یہاں پر ٹریکشن اپلائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی شخص آکر اگر کچھ بھی ڈیلیٹ کرے گا کچھ بھی ڈیلیٹ کرے گا اور اس کے کچھ بھی رائٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہ ریفٹ سائیڈ پہ ریڈ کلر کی لائن نظر آرہی ہے ایک تو میں یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ چینجنگ ہوئی ہے اگر آپ اس میں ایک اور کمانڈ آن کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ آل مارک پہ کلک کر لیا تو جگہ سے ہوئی تھی تو آپ یہاں پہ نو مارک پہ کلک کر 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 لیں پھر آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی اگر چینجنگ ہوتی ہے تو آپ آل مارک پہ کلک کر 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 اس کو شوک روا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی تبدیلی کس جگہ پر ہوئی ہے اور اور ریجیکٹ ڈیلیشن پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا اگر فرس کیجئے کہ جو شخص چینجنگ کر رہے اسے ٹریک چینج کے بارے میں نالج ہے اور وہ یہاں سے کلک کر کے ٹریک چینجنگ کمانڈ کو آن اگر دیکھتا ہے تو اس کو یہاں سے آف بھی کر سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں جب بھی ہم ٹریک چینج کمانڈ اپلائی کریں تو کوئی دوسرا شخص اس کو آف نہ کر سکے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ ٹریک چینج کمانڈ کو سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پاسپر ٹائپ کرتے ہیں پاسپر یہاں پہ 123 ہم لگا رہے ہیں پھر یہاں پاسپر ہم لکھتے ہیں 123 اور اس کے بعد آپ نے OK پلک کرنا ہے اب کوئی بھی شخص آ کر اس کمانڈ کو یہاں سے آف نہیں کر سکتا جب تک آپ پاسپر ٹائپ نہیں نہیں کریں گے تو پاسپر ہمارے پاس تھا stop protection 123 enter اب یہاں سے ہم یہاں پہ کوئی تبدیلی بغیرہ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور کمانڈ اس میں آرہی ہے ہم read only کا پاسپر بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی document تیار کی اور اس پہ کلک کریں track change میں آ کر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں no change read only اور اس کے بعد آپ yes start پہ کلک کریں اور pass پر type کریں 123 پھر tap استعمال کرتے ہیں 123 اور اس کے بعد اپنے OK کلک کرنا ہے اب کوئی شخص نہ تو اس تحریک کو delete کر سکتا ہے چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو یعنی یہ فائل جیسی ہے بیسی کی بیسی رہے گی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی اگر آپ passport remove کرنا چاہتے ہیں stop protection پہ آ جائیں 123 پہ آپ klik کریں اور OK klik کریں گے تو آپ تحریک کو delete بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اگر لکھنا view tab پہ پہ views کا آرہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ پانچ layout ہیں کہ پانچ layout کے ذریعے آپ یہاں پہ different types کی documents کو create کر سکتے ہیں یا ان کا view آپ لے سکتے ہیں دوسرے جو پہلی command اس میں آرہی ہے read mode کہ اگر آپ documents کو پڑھنا چاہتے ہیں read escape کا استعمال کرتے ہیں واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات دیں print layout سب سے اہم command print layout ہے کہ جب بھی آپ page setup کریں گے تو آپ page کا size جو original ہوگا وہ print layout میں نظر آئے گا جب بھی page number apply کریں تو print layout میں page number نظر آئیں گے بھائی by kis apply نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی setting print layout پہ نہیں ہے آپ view پہ click کریں گے تو آپ کی setting ہو جائے گے web layout پہ click کرتے ہیں web layout میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ویب page بنانا چاہتے ہیں یا ویب site سے data copy کی اور آپ چاہتے ہیں ہو بھو data ویسے کا ویسے یہاں paste ہو تو web layout پہ click کر کریں outline میں آپ maximum heading کو دیکھ سکتے ہیں پی graph کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد view پہ آتے ہیں اس کے بعد drop میں آپ maximum data کو یہاں read کر سکتے ہیں سب سے اہم command جو پاس میں hide اور ہم دوبارہ کلک کر اس کو show بھی کر سکتے ہیں تو rulers ہمیں بتاتے ہیں کہ تحریک کہاں سے شروع ہو گی اور کہاں جا کر ختم ہو گی left and right margin کتنا ہے top and bottom margin کتنا ہے یہ ہمیں ruler سے پتا چلتا ہے تو ہم and show ہم کر سکتے ہیں آپ grid line پہ آتے grid line بھی آپ پاس graph ہوتا ہے تو graph اگر آپ insert کرنا چاہتے ہیں تو grid line بھی آپ insert کر سکتے ہیں click کر off کر سکتے ہیں on بھی کر سکتے ہیں navigation panel پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو ہمارے پاس headings ka pages result ka box open ہوتا ہے اگر ہم home پہ click زوم پہ click کرتے ہیں پیج کو آپ کتنی دور یا کتنی قریب سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زوم کی setting آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اگر آپ پیج کا زوم بڑھا کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں اس سے تحریر کے size پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آرزی مکمل چوڑا ہی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے بعد ٹیکس ویڈز پہ کلک کریں گے تحریک کہاں سے شروع ہو رہی اور کہاں جا کر انڈ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ زوم پہ آتے ہیں مکمل پیج کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر زوم پہ آتے ہیں مینی پیج پہ آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جتنے بھی پیج ہوں گے جیسے بھی دیکھیں میں پیج کنٹرول انٹر پریس کر کے کچھ پیج بنا لیتا ہوں تو جتنے پیج آپ نے بنائے ہوں گے وہ سارے سارے یہاں پہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو ڈبلکیٹ اس کی بن رہی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ نیو ونڈو کو بنانا چاہتے تو یہاں پہ کلک کریں گے جیسے میں نے لکھا فالکن کمپیٹر اکیڈمی رحمی یار خان کونٹیک نمبر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کچھ بھی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جو کچھ بھی آپ اس پیج پر رائٹ کریں گے دوسری پیج پر بھی رائٹ ہوتا جائے گا اس کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ arrange all کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس دو فائلز ہیں اور دونوں ڈیفرنٹ ہیں جیسے میں پاس ایک فائل یہ والی ہے اور ایک فائل مرپاس یہ پڑی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں فائلز کا view ہم ایک ساتھ لینا چاہتے ہیں یا ایک فائل سے ڈیٹا دیکھ دوسری فائل میں ہم compose کر رہے ہیں یا ویسا ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو دو فائل کا view ہم ایک ساتھ لے سکتے ہیں ریش پوزشن کریں یہ view side beside اور arrange all view side beside اس ساتھ ہم set کر سکتے آگے ہم بات کریں گے اگر آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہ آنا ہے پہ آنے کے بعد سوچ پہ آنا اس کے بعد اس فائل میں یا جتنی فائل ہوگی وہاں سے ایک فائل سے دوسری فائل میں جا سکتے ہو اس کے پھر ہم یہاں پہ last command پڑھنے والے ہیں macro کے بارے میں کہ آپ نے macro کس طرح سے record کرنا ہے macro کے فائدے کیا ہے اور macro ہم کیوں record کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کچھ ایسا data جو آپ daily routine میں compose کرتے ہیں جس طرح کسی company name ہو سکتا ہے address contact number email address website کوئی information ہے جو daily write کرتے ہو تو بجائیس کہ آپ daily write کریں آپ record کر کے اپنے پاس save کر لیں computer keyboard کسی بھی button میں کسی بھی shot key میں تاکہ جب بھی آپ اس تحریک پڑھے آپ button press کریں گے تو record پیج پر آ جائے گی تو اس کے لئے میکرو کا use کرتے ہیں میکرو record کرنے سے پہلے اپنے میکرو پہ آنا ہے record میکرو پہ کلک کریں record میکرو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے record میکرو کا box اپن ہوگا یہاں پہ میکرو کو name دینا ہے یاد رکھئے گا name دیتے وقت آپ نے دو words کا use نہیں کرنا اس میں space کا use نہیں کریں گے جس طرح اگر آپ یہاں پہ دینا چاہتے main title تو space کے main تو فیلال میں یہاں پہ short کی دینے والوں control q اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں assign پہ assign پہ click کرنے کے بعد آپ close پہ click کرنا ہے اور یہ cassette کا نشان آپ کو نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی recording شروع ہو چکی ہے اب آپ جو بھی write کریں گے وہ ساتھ میں record ہوتا جائے گا جیسے کہ ہم یہاں پہ type کر لیتے ہیں falcon computer academy our computer courses تو یہاں type کر لیتے office management یہ daily type کرنا پڑتا ہے graphics autocad web designing and hardware and video editing and accounting اب اس اس کے بعد ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس یہ سارا ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایک اور course وہ بھی ہم type کر لیتے ہیں اب یہ recording ہمارے پاس ہو چکی ہے recording کو stop کرنا چاہتے ہیں تو آپ macro پہ آئیں گے stop recording پہ klik کر لیں گے یہاں پہ نیچے یہاں پہ status bar پہ ایک button نظر آ رہا ہے یہاں پہ klik کر کے بھی ہم اس کو stop کر سکتے ہیں stop recording پہ klik کریں پھر اس کے بعد کنٹرول کیو پریس کرتے جائیں یہ تحری پیج پر آتی رہے جب تک آپ delete نہیں کریں record کو ختم نہیں کریں تب تک آپ اس کو بار بار use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد view پہ آتے ہیں recording ختم کرنا چاہتے ہیں تو macro پہ آنا ہے view macros پہ klik کریں گے آپ title کا name تھا main title اور اس کے بعد آپ نے delete کر دینے اور yes پہ klik کریں گے اور اسے close کرتے ہیں آئندہ جب بھی آپ control کیوں پریس کریں گے کوئی تحری پیج پر نہیں آرہی تو یہ تھا ہمارا macro ہم نے کس طرح سے record کرنا ہے اور اس کے بعد macro کو ہم نے delete کیسے کرنا ہے تو dear students یہ تھا ہمارا آج last lecture word کے اندر جس میں ہم نے پڑھا تھا اس میں reference کے بارے mailing کے بارے میں اور review کے بارے میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا آپ لوگ کے لئے advance کی ایک ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ ورڈ کی advance کی commands ہیں important command جتنی بھی ہے وہ ساری ایک ہی ویڈیو کے اندر میں cover کروا دوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کریں share کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ کومنٹس میں